ہولی وڈ سیٹ اپ آپ کا سواگت کرتا ہے ایک نئی مووی ایکسپینیشن ویڈیو میں تو کہانی کی شروعات میں دو لڑکیوں کو دکھائی جاتا ہے جو کہ ٹی وی پر فٹبال میچ دیکھ رہی ہوتی ہیں ٹی وی پر دکھائی جا رہے فٹبالرز کے ساتھ ان لڑکیوں نے سمائے بتا رکھا ہے یعنی کہ یہ لڑکیاں کال گلز ہیں اور یہ پیسو کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں وہیں کہانی فلیش پیک میں جاتی ہے جہاں ایک سال پہلے کا وقت دکھائی جاتا ہے جہاں ہمیں ایک لڑکی کو دکھائی جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایمی ایمی اپنی موم سے پیسے مانگ رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے ایک فیشن شو میں جانا ہے لیکن اس کی موم کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تو ایمی وہاں سے گصہ ہو کر چلی جاتی ہے وہیں وہ سڑک کے کنارے کچھ لڑکوں کے ساتھ جواں کھیلنے لگتی ہے لیکن اس کا لگ اتنا خراب ہوتا ہے کہ وہ وہاں بھی ہار جاتی ہے اب کیونکہ اسے پیسوں کی کافی ضرورت تھی تو وہ ان تینوں لڑکوں کو سیڈیوز کر کے ان سے پیسے لے جاتی ہے رات کو ایمی فیشن شو میں آ جاتی ہے اور جب وہ سچیج میں چڑ رہی ہوتی ہے تو اچانک سے اس کی ہیل دوچ جاتی ہے جس سے اس کی کافی بیستی ہوتی ہے وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے تب ہی اسے میری دکھتی ہے جو میسس سپرنگ بنی ہے ایمی اسے دیکھ کے کافی جیلس فیل کر رہی ہوتی ہے تو وہ باتھروم میں جا کے رونے لگتی ہے دراصل یہ باتھروم جینٹس باتھروم ہوتا ہے تب ہی ایک آدمی آ کر اس کی تعریف کرتا ہے اور اس آدمی کا نام دمیتری ہوتا ہے دراصل دمیتری نے ہی ایمی کی انٹریفیز دی تھی تاکہ وہ اس کمپیٹیشن میں پارٹسپیٹ کر پائیں دمیتری اسے دینر پر لے جاتا ہے تب ہی میری ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ ایمی کو جھوٹے سپنے دکھا کر اس کو گندہ کام کرنے کے لئے کہتی ہے وہ اسے اپنا وزٹنگ کارٹ دے دیتی ہے دمیتری اس کا مائن ڈائیوٹ کرنے کے لئے اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اب ایمی کو فیم اور پیسو کی کافی ضرورت ہے اسی لئے وہ اس کام کو کرنے کے لئے مان جاتی ہے اور جب یہ لفٹ کے اندر جانے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی ایمی کی موم آ کر اسے وہاں سے لی جاتی ہے اس کی موم اسے بہت سمجھاتی ہے کہ یہ لائن بہت بیگار ہے لیکن ایمی کو اب کسی بھی طرح سے پیسے کمانا ہے تو وہ اپنی موم کی باتوں کو اگنور کر کے غلط رستے پر چلنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے وہ میری سے ملنے کے لئے جاتی ہے میری اور اس کی موم کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے اب ایمی کو پیسہ کمانے کا جسکا لگ چکا ہے اسی لئے وہ یہ کام روج کرتی ہے وہیں ایک دن جب یہ سب ہی ریسٹرون میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی کچھ لڑکیاں ان کے سامنے سے ایک مہنگی پارٹی میں جا رہی ہوتی ہے تب ہی ایمی کے بن میں ایک خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی ان لڑکیوں کی طرح بن جائے اور اس پارٹی میں جائے ایمی کسی طرح سے اس پارٹی میں پہنچ جاتی ہے پارٹی میں پہنچنے کے بعد ایمی ایک آدمی کے ساتھ جوان کھلنے لگتی ہے اس آدمی کا نام ہوتا ہے شیم وہ اس کے ساتھ ایک ڈیل کرتی ہے اگر وہ اس گیم میں ہارتی ہے تو اسے میری کے ساتھ ایک نائٹ سپین کرنا ہوگا اور ایمی ہار جاتی ہے اسی لئے ایمی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد ایمی اس سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں سیم کہتا ہے کہ اگر اسے اس کے ساتھ کام کرنا ہے تو اسے بیس لڑکیوں کو ارینج کرنا ہوگا اب یہ دونوں لڑکیوں کو ارینج کرنے کے لئے لگ جاتی ہے لیکن جو بھی لڑکی انہیں ملتی ہے یا تو وہ عمر میں کافی بڑی ہوتی ہے یا تو وہ دکھنے میں اچھی نہیں ہوتی اب ایمی سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ لڑکیوں کو کہاں سے ارنج کریں تب یہ ایمی کا سیلیکشن ایک میکزین کے فرنٹ پیج کے سوٹ کے لیے ہو جاتا ہے وہ کافی کچھ ہو جاتی ہے اب وہ دونوں سوٹ کے لیے نکل جاتی ہے وہیں ایمی کو ایک ٹائری ملتی ہے جس میں سے اسے کچھ موڈل کے نمبر ملتے ہیں ایمی ان سبھی نمبر پر کال کر کے ان سبھی موڈلز کو بنا لیتی ہے اگلے دن ایمی کی موم بھی اس سے ملنے کے لیے آ جاتی ہے لیکن انہیں ایمی کے اس کام کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا ایمی ان سبھی لڑکیوں کو کام کے بارے میں بتاتی ہے لیکن وہ لڑکیاں اس کام کو کرنے کے لیے منع کر کے وہاں سے جانے لگتی ہیں اور یہ ساری باتیں ساتھ میں کھڑی ہوئی ایمی کی موم سن رہی ہوتی ہے اور یہ باتیں سن کر وہ وہاں سے گسے میں جانے لگتی ہے جس کی وجہ سے اب ان کا رشتہ بلکل ختم ہو گیا ہے وہیں ایمی نے کچھ لڑکیاں اکٹھا کر رکھی ہیں لیکن انہیں اس کام کے بارے میں پورا سچ نہیں بتایا جاتا ایمی نے اس کام کے لئے ایک ویٹرس کو بھی ہائر کیا ہوتا ہے جس کا نام کلکی ہوتا ہے کلکی کا ایک بائی فرنڈ بھی ہوتا ہے وہ اپنے بائی فرنڈ کو فیننشلی روپ سے ہیلپ کرنا چاہتی ہے اس کا بائی فرنڈ ایک نیوز رپورٹر ہے اب یہ ساری لڑکیاں اس لیکیشن میں پہنچ جاتی ہیں جہاں پر انہیں سیم ملتا ہے سیم ان سبی کو بتاتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی لڑکیاں سموک یا ڈرنک نہیں کرے گی اور کسی سے بھی نہیں ملے گی کلکی یہ سوچ کر کافی زیادہ اداس ہو جاتی ہے کہ اسے کسی انلون پرسن کے ساتھ فیزیکل ہونا ہوگا تب ہی ایمی اسے سمجھاتی ہے کہ اس نے بھی سٹارٹنگ میں ایسے ہی کیا تھا اور تمہیں اپنی لائف ایک لڑکے کے چکر میں بلکل بھی برباد نہیں کرنی چاہیے یہ سنگے کلکی کام کرنے کے لئے دیار ہو جاتی ہے اور وہ سبی لڑکیاں پارٹی میں آ جاتی ہے وہاں پر ان کو سیم کے ساتھ اس کا بھائی ملتا ہے جن کے لئے سیم کام کرتا ہے ان میں سے ایک آدمی کلکی کو پسند کر کے اس کے ساتھ چلنے کو کہتا ہے لیکن کلکی گھبرا جاتی ہے لیکن پیسوں کے لالچ کے چکر میں وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے رات کو کلکی ایمی کو بتاتی ہے کہ وہ اس آدمی کو پسند کرنے لگی ہے اور سید وہ بھی اسے پسند کرتا ہے وہیں اگلی رات کو وہ آدمی کسی دوسری لڑکی کو چوز کرتا ہے جس نے پہلے کلکی کو چوز کیا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سینٹ اب ایمی کے روم میں ان دونوں لڑکیوں کو دکھائے جاتا ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سینٹ کے ساتھ تھی وہ سب کو بتا رہی ہوتی ہے کہ سینٹ ان کی کافی تعریف کر رہا تھا اور اسے لگتا ہے کہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے یہ سن کر کلکی دور سے ہس رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ سب چیزیں اس نے پہلی رات اسے کہی تھی وہیں اگلے دن سینٹ ایمی کو پچاس لڑکیاں ہرینج کرنے کے لئے کہتا ہے جس میں اس کی ایک شرط ہے کہ اس پارٹی میں میری اور اس کی مام شامل نہیں ہوگی اب ایمی ایک پینٹنگ شو میں آ جاتی ہے جہاں پر انہیں ایک آدمی ملتا ہے جس کا نام بارٹین ہوتا ہے جو کی پینٹنگ کو سیل کر کے گریب لڑکیوں کی ہیلپ کرتا ہے اس کی ایک پینٹنگ ایمی کافی اچھی پرائز میں خرید لیتی ہے جس وجہ سے ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے بارٹین اب اس کو اپنے گھر پر انوائٹ کرتا ہے جب ایمی اس کے گھر پر پہنچتی ہے تو اسے وہاں جا کر پتا چلتا ہے کہ بارٹین اور اس کی فیملی گھوڑوں کا بزنس کر کے انہیں اچھے داموں میں سیل کرتی ہے وہیں کلکی کا بارٹین اس کو لینے کے لیے اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کیونکہ اسے اس جگہ کا پورا سچپ معلوم ہے لیکن کلکی اس کے ساتھ جانے کے لیے منع کر دیتی ہے اب کلکی پوری طریقے سے بدل چکی ہوتی ہے ایمی میری اور اس کی موم کو بتا دیتی ہے کہ سینٹ نے ان کو پارٹی میں آنے کے لیے منع کر دیا ہے جس کو سنکے ان کے بیچ میں بحث ہوتی ہے اور میری کی موم اسے گھر سے باہر نکال دیتی ہے ایمی کافی مشکلوں کے بعد پچاس لڑکیوں کو ارینج کر کے سیم کے پاس آ جاتی ہے وہاں سے سیم ان سبھی لڑکیوں کو سیلیکٹ کر لیتا ہے وہ سبھی پورٹ پر آ جاتی ہیں سیم اب ایمی کو بتاتا ہے کہ وہ اس کو پسند کرنے لگا ہے ساتھی وہ ایمی سے بھی پوچھتا ہے کہ کیا اس کا کوئی بائی فرن ہے ایمی منع کر دیتی ہے اب ان کی بوٹ ایک آئیلین پر آ کے رکھتی ہے جہاں پر ان سبھی کی ملاقات ان کے بوس سے ہوتی ہے اسے کل کی پسند آتی ہے تو وہ اسے انعام کے روپ میں کچھ روپے دیتا ہے وہی سیم ایمی کو دینر کے لیے انبائٹ کرتا ہے تب ہی بارٹک وہاں آ کے ایمی کو کس کر لیتا ہے یہ دیکھ کر سیم کو گصہ آتا ہے کیونکہ ایمی نے اس سے جھوٹ بولا تھا اب جب ایمی باہر ہوتی ہے تو تب ہی اسے سیم کا میسج آتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ پندر لڑکیوں کی ضرورت ہے ایمی بورٹ پر آتی ہے تب ہی سیم آ کر ایمی پر گصہ کرنے لگتا ہے کیونکہ کچھ لڑکیوں نے سگرٹ اور شراب پی لی تھی اور یہ سب رول کے خلاف تھا وہ اسے بیس اور لڑکیوں کو ارینج کرنے کے لیے بولتا ہے ورنہ وہ اسے کام سے نکال لے گا وہی ایک لڑکی ایمی کو دھمکی دیتی ہے کہ وہ اس کی کمپلین کر دے گی کیونکہ ان سبی لڑکیوں کو ان کا پیمنٹ نہیں ملتا اسی بیچ ان کو پتا لگتا ہے کہ ان کا سارا سمان جوری ہو گیا ہے اور وہاں پر پولیس کی ریٹ بھی لگ چکی ہوتی ہے تو سیم ان کو کسی بھی طرح سے ہوتل سے نکال دیتا ہے کل کی ایمی سے پاسپورٹ مانگتی ہے لیکن ایمی کے پاس اب پیسے نہیں ہیں وہ کہتی ہے کہ اگر اسے اس کا پاسپورٹ چاہیے تو اسے اس کے لیے پیسے دینے ہوں گے دوسری طرف دکھائے جاتا ہے کہ یہ سب کام سیم نے کیا ہوتا ہے پارٹی میں آئے ہوئے لوگوں نے ان سبی لڑکیوں کو قید کر کے رکھا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بہت پورا ویفار کر رہے ہوتے ہیں ایمی بھی اسی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں اسے ایک بیگ ملتا ہے جس میں گل کی کے وہی پیسے رکھے ہوئے تھے جو اسے اس آدمی نے گفٹ میں دیئے تھے ایمی ان سب لڑکیوں کو وہاں سے نکال دیتی ہے اور بارٹک کے ساتھ چلی جاتی ہے جہاں دونوں شادی کر لیتے ہیں وہی دوسری طرف گل کی پیسوں کا انتظام نہیں کر پاتی اسی لئے وہ سوسائٹ کر دیتی ہے اب کچھ مہینے بیٹھ جاتے ہیں اور ایمی ایک بچے کو جن میں دیتی ہے اور وہ بارٹک کے ساتھ کافی خوش ہے بارٹک کا بزنس اچھا نہیں چل رہا ہوتا ان کا کافی زیادہ لاؤس ہو رہا تھا تب ہی ایک دن یہاں ایک آدمی آتا ہے جو ان کے سارے گھوڑے لے لیتا ہے اور یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ سیم ہوتا ہے سیم ایمی کو پارٹی میں آنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے لیکن ایمی یہ کام کرنے کے لیے منع کر دیتی ہے ایک دن جب وہ گھر آتی ہے تو اس کی ٹی وی پر وہی ویڈیو چل رہی تھی جو دمیتری نے مووی کے سٹارٹنگ میں بنائے تھا بارٹک کو جب یہ بات پتھا لگتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایمی کو چھوڑ کے وہاں سے چلا جاتا ہے ایمی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ دوبارہ سے وہی کام کرے گی وہ میری اور اس کی موم کے ساتھ اس پارٹی میں پہنچ جاتی ہے جہاں انہیں انوائٹ کیا تھا جہاں ان کی ملاقات مائک سے ہوتی ہے جس نے سینٹ کو مار کر اس کی گدی حاصل کر لی ہے اب یہاں پر ایمی کو پتا چلتا ہے کہ میری اور اس کی موم بھی مائک کے ساتھ ملے ہوتے ہیں جو ایمی کو مارنا چاہتے ہیں اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اب وہ سبھی ایک ساتھ ایمی کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں ایمی کو اپنی پرانی لائف یاد آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ بھلے اس چائم پیسے نہیں تھے لیکن اس کے پاس ایک خوشحال زندگی تھی تھوڑے دنوں بعد وہ اپنی بیٹی سے جا کر ملتی ہے لیکن اس کو پیچ راستے میں ہی پولیس والے ارسٹ کر لیتے ہیں اور ان پولیس والوں نے اس کو اس لیے ارسٹ کیا ہوتا ہے اس کے بعد مہری اور اس کی موم کو بھی ارسٹ کر لیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہوتی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ایکسپینیشن پسند آئی ہوگی تھانکس فور ووچنگ